کیوں آج کا جو ہمارا دماغ ہے نا یہ کیوں کے بینا مانتا نہیں ہاں کیوں کیوں ایسا کرے کارن اس کا بلکل ساس ہے آدھنک وجیان یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو شریر ہے اور آپ کی جو پرتوی ہے ان دونوں کے بیچ میں کوئی بل کام کرتا ہے پرتوی اور شریر کے بیچ میں اس کو ہم کہتے ہیں گرد تو آکرشن بل گریوٹیشنل فورس اب یہ کیسے کام کرتا ہے پرتوی کے بارے میں آپ جانتے ہیں پرتوی کا اتتر پرتوی کا دکشن یہ دونوں سب سے زیادہ تیو رہے ہیں گرد تو آکرشن کے لئے پرتوی کا اتتر پرتوی کا دکشن ایک چمبک کی طرح سے کام کرتا ہے گرد تو آکرشن کے لئے آپ کا جو شریر ہے اس کا یہ ہے اتتر سر جو ہے نا شریر کا اتتر ہے اور پاؤں دکشن ہے تو سر کا اتتر اور پرتوی کا اتتر آپ اگر پرتوی میں اتتر کی دشانت سر کر کے سو گئے باگوٹی جی کہتے ہیں نہیں سونا مان لو سو گئے تو آپ کا سر کا اتتر اور پرتوی کا اتتر 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 دونوں ساتھ میں آئے تو فورس آف ریپلشن کام کرتا ہے ویجیان یہ کہتا ہے فورس آف ریپلشن مانے پرتوی کرشن بل لگے گا تو آپ ایسے ایسے سمجھو اس کو کہ یہ اتتر ہے اور آپ نے اتتر میں سر کیا تو ادھر سے ایک پرتوی کرشن بل آپ کے شریر پر کام کرے گا تو یہ پرتوی کرشن بل جب شریر پر کام کرے گا دھکا دینے والا بل تو آپ کے شریر میں سنگکچن آئے گا CONTRACTION اور شریر میں اگر سنگکچن آیا تو بلڈ پریشر پوری طرح سے کنٹرول کے باہر جائے گا کیونکہ بلڈ کو بھی پریشر آئے گا کیونکہ شریر کو پریشر آیا تو شریر میں خون ہے کھون کو بھی پریشر آئے گا اور اگر کھون کو پریشر ہے تو نید آئے گی ہی نہیں من میں ہمیشہ دھڑ پڑ دھڑ پڑ چلتی رہے گی ہردے کی گتی ہمیشہ تیور رہے گی تو اتر کی دشا پرتوی کی ہے جو نورتھ پول کہلاتی ہے ہمارے شریر کا اتر یہ ہے صرف اگر یہ دونوں ایک ہی دشا میں ہوں فورس آف رپلشن کام کرے گا پرتفرشن بل لگے گا شریر میں سنکچن آئے گا نید آئے گی ہی نہیں اب اس کا اُلٹا کر لو آپ کا سر دکشن میں کر دو ٹھیک ہے پرتوی کا دکشن میں آپ کا سر کر دو تو آپ کا سر تو نورتھ ہوا اور پرتوی کا دکشن ہوا ساؤتھ ہوا تو آپ کا نورتھ مانے اتر اور پرتوی کا دکشن یہ دونوں ایک دشا میں ہیں تو فورس آف اٹریکشن کام کرے گا ایک بل آپ کو کھینچے گا اور اگر آپ کے شریر پر کھچاؤ پڑے گا مان لیجے آپ لیٹے ہیں اور یہ پرتوی کا دکشن ہے اور ادھر آپ کا سر ہے تو آپ کو کھینچے گا اگر کوئی تو شریر تھوڑا سا بڑا ہوگا جیسے ربر کھچتی ہے نا ایسے ہی شریر میں تھوڑا سا بڑا ہو آئے گا جیسے ہی شریر تھوڑا سا بڑھا تو باڈی میں ریلیکسیشن آ گیا آپ انگڑائی لیتے ہیں شریر کو تان دیتے ہیں پھر کیا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ شریر کو تانا تو اس کے بعد شریر میں تھوڑا بڑھا ہو آیا آپ بہت ریلیکس فیل کریں گے تو اس لیے باگوٹیجی نے کہا کہ دکشن میں سر کریں گے تو شریر پر فورس آف اٹریکشن ہے اتر میں سر کریں گے تو فورس آف ریپلشن ہے فورس آف ریپلشن میں شریر پر دباؤ پڑتا ہے فورس آف اٹریکشن میں کھچاؤ پڑتا ہے کھچاؤ اور دباؤ ایک دوسرے کے وپریت ہیں دباؤ سے شریر میں سنکچن آئے گا تو کھچاؤ سے شریر میں تھوڑا سا فیلاؤ آئے گا تو فیلاؤ ہے تو آپ سکھی نید لیں گے اور اس پر دباؤ ہے تو نید نہیں ہے اس لیے انہوں نے بہت بہترین وشلیشن دیا ہے یہ وشلیشن میں مانتا ہوں جندگی کے سارے مانسک روگوں کو ختم کرنے کا اکیلا ہے نید اچھی اگر لے رہے ہیں آپ تو سمجھ لیجے دنیا میں بہت ساری چیزیں آپ کے شریر سے با بھوجن اچھا ہے نید اچھی ہے اور کیا چاہیے تو آپ نید اچھی لیں برین ہمیشہ آپ کا فورس آف اٹریکشن پہ رہے اس کے لیے دکشن میں سر کر کے سونا بہت اچھا اور نہیں تو پورو میں کرنا اب پورو کیا ہے پورو کے بارے میں پرتھوی پر ریسرچ کرنے والے سب بیگیانکوں کا کہنا ہے کہ پورو نیوٹرل ہے پورو جو ہے نا نیوٹرل ہے نہ تو وہاں فورس آف اٹریکشن ہے زیادہ نہ فورس آف ریپلشن ہے اور اگر ہے بھی تو دونوں ایک دوسرے کو بیلنس کیے ہوئے ہیں اس لیے پورو میں سر کر کے سوئیں گے تو نیوٹرل آپ بھی رہیں گے تو آسانی سے نید آئے گی اور اچھے نید آئے گی پششم کا آپ پوچھیں گے جی پششم کے لیے ابھی ریسرچ ہونا باقی ہے باگ بٹی جی مون ہے اس پر کوئی ایکسپلینیشن دے کر نہیں گئے ہے اور آج کا سائنس بھی لگا ہوا ہے کوئی ریسرچ اگر آ گئی تو میں جرور آپ تک پریشت کروں گا پششم کے بارے میں سونے کے حساب سے ویسے تو بہت ریسرچ ہو چکی ہے پششم پر واسطو والوں نے بہت کام کر لیا ہے کہ پششم میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے لیکن سونے کے حساب سے سلیپ کے حساب سے جو سوتر میں بات کر رہا ہوں وہ ریسرچ پششم پر کم ہوئی ہیں پور پر ہو چکی ہیں دکشن پر بہت ہو چکی ہیں اتر پر تو سب سے زیادہ ہو چکی ہیں تو یہ تین دشاؤں کو دھیان میں رکھنا ہے سوتے سب بہنی پور میں سر کر کے سوئے تو بہت اچھا نہیں تو دکشن میں اب اس کے آگے کا سوتر اور بھی مجھے دار ہے بہت انٹریسٹنگ ہے باگ بٹی جی کہتے ہیں کہ کن کو پور میں سر کر کے سونا اور کن کو دکشن میں انہوں نے کیٹیگری بنا دی تو وہ کہتے ہیں جو سادھو ہیں جو سنیاسی ہیں جو برحموچر کا پالن کر رہے ہیں جو گرہست جیون نہیں جی رہے ہیں جو دنیا کی موہم آیاء سے دور ہیں ان سب کو پور میں ہی سر کرنا ہمیشہ اور جو دنیا چلا رہے ہیں گھر چلا رہے ہیں گرہستی چلا رہے ہیں پاریوار چلا رہے ہیں پتنی کے ساتھ رہے ہیں بچوں کے ساتھ ان کو دکشن میں ہی سر کرنا اب یہاں بلکل کلیر ہو گیا اب کوئی کنفیوزن نہیں رہنا چاہیے آپ جتنے لوگ ہیں سب اپنا پریوار چلانے والے گھر گرہستی چلانے والے دنیا چلانے والے لوگ ہیں تو آپ تو آج ہی اپنے بیڈ کی پوزیشن بدلو دکشن میں سب کے سر ہونے چاہیے بیڈ کے اور میرے جیسے لوگ جو شادی نہیں کرتے برمچاری ہیں وغیرہ وغیرہ ان کو پورو میں ہی سونا سادو جی سادوی جی جو بھی ہیں جن کو اپنے جیون میں نیشٹک برمچاری کا پالن کرنا ہے سادو مہاتمہ سنت ان کو پورو میں ہی سونا ہے سر رکھ کے اور آپ جیسے لوگ جن کو گھر گرہستی چلانے دکشن اب یہاں کوئی کنفیوزن کی انجائش نہیں ہے آپ اپنا یاد رکھو میں میرا یاد رکھوں اچھا آج کے لیے اتنے ہی سوطر اب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں سر کے لیے جن بچوں کی لنبائی آپ کو کم لگ رہی ہے آپ ہمیشہ ان کا سر دکشن میں رکھ کے سلائیے تھوڑے تین چار سال کے بعد آپ کو خود محسوس ہو جائے گا لنبائی بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی ساجی بھائی کل آپ نے بتایا تھا صبح اٹھتا ہی پانی بھینا چاہیے لیکن جین درم میں یہ بتاتا ہے کم سے کم 48 منٹ بعد میں خوش کی لینا چاہیے سوکشم جیو راشیوں کا سنگرہ ہے اب یہ تھوڑی سوکشم کی بات ہے میں جانا نہیں چاہتا تھا لیکن سوال پوچھ لیا اس لیے کہا پانی جو ہے سوکشم جیو راشیوں کا سنگرہ ہے آپ چاہیں تو پانی میں لنس لگا کے دیکھیں کروڑوں کروڑوں سوکشم جیو آپ کو دکھائی دیں گے ادھر ادھر بھاگتے گھومتے اگر دیکھ لیں تو دلی نہیں کرے پانی پینے کے لیے یہ تو صبح صبح کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو مہو ہے یہ جو لار ہے نا یہ میں نے آپ سے کہا کہ صبح کے سمیں سب سے زیادہ تیبر ہوتی ہے medicinal property زیادہ ہوتی ہے اس لار کی تو اگر آپ نے اٹھتے سے ہی پانی پیا تو اس میں پوری سمبھاونہ ہے کہ زیادہ جیو راشی کی ہتیا ہوگی اس لیے جہن درشن یہ کہتا ہے اناوشک ہنسا سے بچو ہنسا سے بچ سکیں یہ آدرش ہے لیکن اناوشک ہنسا سے جرور بچو اناوشک جروری نہیں ہے تو اس کو ہنسا مت کرو تو اناوشک ہنسا سے بچنے کے لیے جہن شاستروں نے جہن آچاریوں نے یہ کہہ دیا جی اڑتالیس منٹ کے بعد پیو یہ اڑتالیس منٹ میں کیا ہو جاتا ہے اڑتالیس منٹ میں آپ کے موں کی جو لار ہے نا اس کی جو چھاریتہ ہے یہ کم ہو جاتی ہے بہت کم ہو جاتی ہے بہت تیجی سے کم ہوتی ہے اور اس کی چھاریتہ کم ہوئی الکلینٹی جس کو آپ کہیں گے انگری جی میں تو جی وراشی کے مرنے کی سمبھاونا اتنی کم ہو جاتی ہے تو پھالتو ہنسا سے بچنے کے لیے جہن درشن نے یہ کہا کہ نوکارشی ایک شبد استعمال کرتے ہیں نا ہاں تو یہ اس کے ساتھ انہوں نے جوڑا وہ اڑتالیس منٹ کا کیلکولیشن باگ بھٹ جی کا بھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی اڑتالیس منٹ تک اگر آپ انتظار کرتے ہیں تو موں کی جو لار ہے اس کی چھاریتہ کم ہونا شروع ہوتی ہے تو اٹھتے ہی پانی پینے میں اگر آپ جہن درشن پالن کرتے ہیں تو اڑتالیس منٹ دھیان رکھو اور اگر آپ جہن درشن پالن نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے لیے شاید ہنسہ ہنسہ کا اتنا مہت نہیں ہے لیکن کریں تو آپ کے لیے بھی اچھا ہے تو آپ مولیں گے جی اڑتالیس منٹ تک کیا کریں بیٹھے رہے تو بھگوان کا نام لے لو آپ ایشور کا جاپ کر لو منٹر کا جاپ کر لو کچھ کر لو اور پھر پانی پیو پھر اس کے بعد آپ کی دن چریا شروع کرو یہ بیچ کا راستہ میں نے بتایا جی اور کوئی پرشن آپ نے شہد اور گھی کے بیرود بتائے شہد اور گھی جیسے جنم ہوتا ہے تو بچے کو شہد اور گھی چٹا جاتا ہے یہ ایسا سنسکار ہے تو وہ کیسے جی یہ جو سنسکار ہے نا بچے کو جنم لیتے ہی شہد بھی چٹانے کا اس سنسکار کو کرتے سمیں جو لوگ ہیں نا کچھ چیزوں کا دھیان نہیں رکھیں تو تکلیف ہے آئیر وید کے حساب سے اگر آپ دھیان نہیں رکھتے تو بہت تکلیف ہے آئیر وید یہ کہتا ہے کہ شہد اور گھی برابر ماترہ ایک ساتھ کبھی بھی لیں گے تو جہر ہی ہے لیکن کچھ بھارت میں ایسے سموں ہیں جو اپنے بچوں کو یہ کرتے ہیں شہد اور گھی چٹاتے ہیں لیکن سبھی لوگ بھارت میں ایسا نہیں کرتے ہیں بہت سارے لوگ نہیں بھی چٹاتے ہیں لیکن جو چٹاتے ہیں ان کو میں نے پوچھا ایسے کچھ سموں ہیں بھارت میں جو چٹاتے ہیں ان کو میں نے پوچھا تو وہ مجھے ایک انٹیلیجنٹ اتر دیتے ہیں اور وہ باگ بٹی جی کا بھی صحیح وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی ہم نے شہد اور گھی ساتھ میں چٹایا تب جب اس میں گائے کا موتر تھوڑا ملایا تھا یا گائے کے گوبر کا رس ڈالا تھا اب یہ جو گائے کا گوبر اور گو موتر کی جیسی بات آتی ہے تو ترند میرے خیال میں آتا پنچ گوی بناتے ہیں پنچ امرت یا پنچ گوی تو اس میں شہد اور گھی بھی ہوتا ہے لیکن گو موتر کے ساتھ یا گوبر کے رس کے ساتھ پھر ہم لوگوں نے تھوڑا کام کیا کہ یہ گو موتر اگر ملا دیا شہد اور گھی میں تو کیا اس کی وشکارکتہ کم ہو گئی تو بعد میں ایک کل یا نہیں تو پرسوں میں اس پر وستار سے آنے والا ہوں کہ گائے کے موتر کو ملاتے ہی شہد اور گھی ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کو تیار ہے معنی ان کی دشمنی کم ہے معنی گائے کے موتر میں ایک کیمیکل ہے جس کا نام ہے سلفر یہ سلفر دنیا کا اکیلا کیمیکل ہے جو دو وشکے بیچ میں ڈالو تو دونوں کو نیوٹرل کرتا ہے لیکن خود کا پرباہ بڑھاتا ہے تو سلفر بڑھتا ہے تو کچھ لوگوں کو میں نے پوچھا جو یہ کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم بچے کو شہد اور گھی چٹاتے ہیں لیکن تھوڑا گو موتر دے کر میں نے تھوڑا گو موتر ایک بوند یا آدھا بوند ملا کر تو شاید ان کے لیے وہ انکول پڑتا ہو لیکن آپ یہ نہ کریں یہ میری ونتی ہے آپ اس کو بچے کو اگر چٹانا ہے تو خالی گھی چٹا دیں اگر چٹانا ہے تو خالی شہد چٹا دیں شہد اور گھی ملا کر نہ چٹائیں ایک ہی کنڈیشن ہے کہ جب بچے کو کوئی ایسا گمبیر روگ نہ ہو اگر مان لو کوئی بہت گمبیر روگ ہے جس میں وش ہی دینا ہے مان لیجئے کئی روگ ایسے ہیں جس میں وش دوا کا کام کرتا ہے ایسے کئی روگ ہیں جس میں وش دوا کا کام کرتا ہے اس کنڈیشن میں جرور بچے کو دیا جا سکتا ہے جیسے ایک بہت خراب روگ ہوتا ہے کئی بچوں کو ہوتا ہے جنم لیتے ہی ان کے شریر کا جو توچا ہے نا ان کا رنگ بدلنا شروع ہوتا ہے کئی بچوں کو میں نے دیکھا ایک دم تامہ ہی کلر کے ہو جاتے ہیں یہ جو کوپر ہوتا ہے نا کوپر تامہ اسی رنگ کے بچے کی اسکن ہونا شروع ہو جاتی ہے اس بچے کو جرور شہد اور گھی ہی چٹانا پڑے گا نہیں تو ٹھیک نہیں ہوگا اس کے لئے وہ کام آئے گا تو الگ الگ کرستیوں میں لیکن سامنے بچے کے لئے یہ ٹھیک نہیں ہے اوپیوں کے لئے جی فریمان جی آئرویدک دواؤں کے ساتھ جو ڈاکٹر کی دواؤں بھی چل رہی ہے تو اس کو لے سکتے ہیں بلکل مت لیجئے دواؤں جو ہے نا آپ بھروسے سے آئروید کی لیجئے تو اسے ہی آپ کو بہت بڑے پرنام مل جائیں گے ایلوپیتی کی دواؤں ساتھ میں کھائیں گے تو کوئی اچھے پرنام تو نہیں بڑے پرنام جرور آ جائیں گے ارجن کی چھال کا جو پاؤڈر آپ اس کے ساتھ جب ہم لیتے ہیں تو اس کو پتری کے جیسے جبنے کی شنکہ رہتی ہے یا ڈاؤٹ رہتا ہے ارجن کی چھال سے پتری ہونے کی شنکہ نا کے برابر ہے پتری ہونے کی شنکہ ایک ہی چیز میں ہے کہ اگر آپ چونہ زیادہ کھائیں تو ارجن کی چھال سے آج تک میں نے نہیں سنا کسی کو پتری ہوئی ہے کیونکہ ارجن کی چھال میں جو کیلشیم ہے وہ بہت ہی کم ہے اور جو ہے وہ بہت آسانی سے گھلنشیل ہے وہ آسانی سے ڈائزیسٹ ہوتا ہے پتری ہونے کی سمبھاونا تب ہی ہے جب آپ زیادہ چونہ کھائیں جی پیشاپ کرنے کے پسیات پانی پینہ ٹھیک ہے یا پہلے پانی پینہ کل تک انتظار کر لیجے اس نیم کے لیے یہ کل آنے ہی والا ہے آپ پوچھئے جی کیا جی کارا کارا شام کو بھی پی سکتے ہیں لیکن صبح سب سے اچھا شام کو چاہیں تو پی سکتے ہیں لیکن صبح سب سے اچھا شام کو پییں گے تو نقصان تو کچھ نہیں ہے لیکن فائدہ بھی بہت نہیں آئے گا فائدہ سب سے زیادہ کارے کا لینا ہے تو صبح کہیں جی 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 ان کو چاہ پینے کی عادت ہے صبح اٹھتے ہی بہت لوگوں کو ہوگی اس کا نقصان بتائیں دیکھئے میں ایک ہی منٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چاہ جو آپ بناتے ہیں اس میں چاہ سے زیادہ نقصان ہے چینی یہ جو شگر ہے نا چینی اس کا چاہ کے ساتھ کوئی میل نہیں ہے اگر آپ چاہ پی رہے ہیں میں سے تو مت پی ہیں کیونکہ آپ کی تاثیر کے انکول نہیں ہے چاہ کے جو کیمیکل ہے نا بھارت کے لئے اپیوگی نہیں ہے بھارت میں رہنے والی لوگوں کے لئے یوروپ اور امریکہ کے لئے بہت اچھی ہے یہی چاہ ہمارے لئے وہ جہر ہے کافی تو اور بھی جیادہ گرم دیشوں میں چاہ کافی اچھی نہیں ہے پھر بھی اگر آپ پی رہے ہیں آپ مانتے ہیں کہ خراب ہے لیکن کیا کریں عادت سے مجبور ہے تو میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں وہ طریقہ یہ ہے کہ چینی کی جگہ گر کی چاہ پی لیجئے کیوں پی لیجئے وہ سمجھ یہ گر جو ہے نا چھاری یہ ہے اور چینی ہے نا املی یہ ہے چینی جب ڈس انٹیگریٹ ہوتی ہے تو اس کے جو انتیم پرینام ہے وہ ایک ایسڈ کے روپ میں ہی ہے اور گر جب ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہے تو اس کا انتیم پرینام ہے وہ چھار کے روپ میں ہے آپ کے پیٹ میں عمل ویسے ہی بہت ہے اور صبح صبح تو زیادہ ہی ہوتا ہے اور اس سمیں عمل والی چائے اور پیئیں جو چینی ملائی ہوئی ہے تو یہ ایسڈٹی ہی بڑھائی گی آپ کی تو بہتر ہے کہ آپ چائے پیئیں تو گڑ والی پیئیں اب گڑ والی چائے جب پیئیں گے تو دودھ نہیں ڈال سکتے اس میں کیونکہ دودھ پھٹ جائے گا گڑ سے کیونکہ دودھ اور گڑ کی دوستی نہیں ہے تو پھر بینا دودھ کی چائے پیئیں تو آپ کالی چائے پیئیں گڑ ڈال کے پیئیں اور میری چھوٹی سی ایک بات اگر مان لیں کہ اگر کالی چائے گڑ ڈال کر آپ پی رہے ہیں تو تھوڑا سا نیبو کا رس ڈالیں تو نیوٹرلائز ہو گئی ہے نیبو کا رس ایسے ڈکھ ہے گڑ جو ہے نا چھاری ہے تو گڑ ملائی ہوئی چائے کو اگر نیوٹرل کرنا ہے تو تھوڑا نیبو ڈال کر لیکن اس کو پینے سے پہلے پانی جرور پیئیں وہ نیم نہ بولیں اس لیے میں نے بولا کہ گڑ میں جو ہے نا چھار ہے اور نیبو جو ہے ایسے ڈکھ ہے تو چھار عمل ملائیں تو نیوٹرل ہوگا تو نیوٹرل چائے ہو جائے گی جب آپ پیئیں گے میں نہیں چاہتا کہ چھار یہ تک تو بھی زیادہ جائے آپ کے پیٹ میں کیونکہ چھار بھی نقصان کرتا ہے تو گڑ ڈال دیا تو چھار پن آیا چائے میں تو تھوڑا دو تین گون نیبو کے رسکی ڈالیے تو پھر نیوٹرل ہو جائے گا وہ آپ پیئیں تو جیون بھر آپ بینا کسی دکھ اور تکلیف کے پی سکیں گے اور اگر آپ کو بن پائے بن پائے تو ہرے پتے کی چائے ہی پیئیں یہ جو چائے آتی ہے نا بزار میں تی دست یہ آپ میں سے کسی کے لیے بھی اچھی نہیں آپ کو اگر پتے والی ہرے پتے والی چائے مل رہی ہے تو وہ کم سے کم اتنا جرور فائدہ ہے کہ وہ انٹی آکسیڈنٹل پروپرٹی والی ہے کیونکہ ہرے پتے کو سیدھے نکال کر سکھا کر آپ بنا رہے ہیں تو وہ اس سے بہتر ہے جو چورے والی چائے آپ پی رہے ہیں تھوڑی بہتر ہے کئی دیشوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بھوجن لیتے ہیں وزراسن میں بیٹھ کے بھوجن لیتے ہیں تو ایسٹرن کنٹریز میں کرتے ہیں انڈولیشیا میں ملیشیا میں تھوڑا سا منگولیا میں جائیں تو وہاں بھی کرتے ہیں وزراسن میں بیٹھ کر وہ لوگ بھوجن کر سکتے ہیں آپ کے لیے اتنا انکول نہیں ہے کیونکہ آپ کو بھوجن کے بعد وزراسن کرنا انکول ہے بھوجن کرتے سمیں آپ کے لیے سخہ آسن یا اکڑو بیٹھ کر آسن وہی انکول ہے اب یہ کیوں ہے ایک دن رکھ جائیے پرسوں میں ایکسپلین کرنے ہی والا ہوں اور میں نے یہ بھی نوٹس کیا ہے کہ یہاں کے لوگ بھوجن لینے کے بعد شہد لینا واجب سمجھیں اس لیے کیونکہ ڈائیڈیوشن میں ہیلپ کرتا ہے لیجیو نا میں نے منہ نہیں کیا لیکن جین درشن کا پالن اگر آپ کر رہے ہیں تو مت لیجیے اور اگر آپ جین درشن میں پالن نہیں کر رہے ہیں اپنے جیون کو تو آپ شہد لینے کے لیے سوطنت رہیں جین درشن میں ہے تو میں سٹرکٹلی بولوں گا نہ کریں کیونکہ اس میں ہنسہ اور اہنسہ کی بات آئے گی شہد جو ہے نا جیوراشیوں کا سموہ ہے اور بڑی مکھی کے شہر میں شہد میں جیوراشیاں پانی کتنا لینا چاہیے یہ سب کے لیے الگ الگ ہے تو اس کا سوطر بتا دیتا ہوں ہر ویقتی کو کتنا پانی پینا چاہیے آپ اپنا وجن کریے وجن اگر ساٹھ کلو وجن ہے تو دس سے بھاگ دیجئے اس میں تو چھے آئے گا اور دو گھٹا دیجئے تو آپ چوبیس گھنٹے میں چار لیٹر پانی پی سکتے ہیں اگر ستر کلو وجن ہے تو دس سے بھاگ دیجئے سات آئے گا دو گھٹا دیجئے تو پانچ لیٹر پورے چوبیس گھنٹے میں پانی پی سکتے ہیں کسی کا وجن چالیس کلو ہے دس سے بھاگ دیجئے چار آئے گا دو گھٹا دیجئے دو لیٹر پانی پورے دن میں پی سکتے ہیں ہر ویقتی اپنے وجن کے حساب سے پانی تیہ کر لے جتنا وجن دس کا بھاگ اور دو گھٹا دیجئے دو گھٹا دیجئے